اس میں آپ نے اٹومک اینجی والے دنفری کا ذکر کر دیا اس کی وجہ سے کئی لوگ کنسپیریسی تھیوری ظاہری بات ہے میں آپ کو فالو کرتا ہوں میں اس میں یہ نہیں یقین کرتا بٹ کیونکہ آن لائن کنسپیریسی تھیوری آئیڈ لائیٹو ایڈریس کے ایک وقت تھا کہ انلائٹن موڈریشن تھا تون میں کام بھی آگے صاحب تو اب کیونکہ فرقے توڑنے کے ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ گیا کونسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف ہے جو کچھ عمران خان اور پی ٹی ای کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیول پہ اتر کے مجھے اسے بھی اختلاف ہے میں نے اب کیمرے میں کہہ دیا اب مجھے بتائیں اگر میں ایجنٹ ہوں تو میں یہ بات کیوں کروں ٹھیک ہے مقدمات چلائیں لیکن اس لیول کے اوپر کہ مطلب ان کا جینا تنگ کر دیا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیی لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے انہوں نے یہی کچھ باقیوں کے ساتھ کیا تھا لوگ کو غدار وطن کہنا انہی کی محبت میں کسی نے کوئی بیان دے دیا انڈین ایجنٹ آج ان کو وہ ساری گالیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نے نہیں کرتا ہے کہ قرآن میں آئے کہ ہم ایک کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ اسے مزہ چکھا دے اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ایک کو دوسرے سے نہ ٹکراتے تو دنیا میں کوئی کلیسہ کوئی مابد کوئی مسجد جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ سلامت نہ رہتے یہ سورت الحاج کی آیت نمبر چالیس ہے تجربہ دوبارہ نہیں کرنا اب ہم نے یہ نہیں کرنا اس سے ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں تو میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں اور یہ جو میرے تھوٹس ہیں نا ڈیموکرسی والی میری اس وقت بھی تھی جب میں جوب پہ تھا اب بھی ہیں تو یہ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ قبل ہے میں آپ کو دوہزار بارہ کے اپنے لیکچر بتاؤں گا جب اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ بلکل ڈیفرنٹ تھا جہادی تنظیمیں ان کی گود میں بیٹھی بھی تھی اور میں اس وقت انہیں کریٹسائز کرتا تھا اگر یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تو کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے بائی چانس فوج اگر اب ہمارے والے نظریے پہ آ گئے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے انہوں نے لانچ کیا ہے ورنہ بیت اس وقت جو بات کرتا تھا انہوں نے ٹھوکرے کھا کے یہ سبق سیکھا ہے ہم نے غامدی صاحب جیسے لوگوں کو آمد میر صاحب جیسے لوگوں کو نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگوں کو آسمہ جانگیر صاحبہ جیسی پرسنیلٹیز کو سن سن کے ہماری تھوٹس انلائٹنڈ اس زمانے میں ہوئی بھی تھی ہم کبھی بھی یہ والے معاملات میں ہاں سکول میں ہمیں تو سمجھ نہیں تھی تو ہم اپنے یورسٹری اور اپنی جاب کے لیول سے ہمیں یہ معاملات کلیر تھے ہمیں کسی نے لانچ نہیں کیا ورنہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے میری ویڈیو آئی ہے جس دن نو مئی ہوا ہے رات کو میں نے لائیو سیشن میں کہا ہے کہ پلیز یہ بچے ہیں ان کے ساتھ صرفے نظر کریں اب جا کے غصہ تھنڈا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے مقدمات ہم فوجی دالتوں میں نہیں چلائیں گے یہ بات میں نے پہلی رات کی تھی کہ یہ کام نہ کریں ان کا غصہ نہیں تھنڈا ہو رہا تھا کرتے کرتے یہاں تک معاملات پہنچیں